چہدری قاسم سارے جہان لے مر گئے پر تیرے لیے آج بھی جوند ہے ماکیا ایس حد بکھلو کے صد کریں گا کہ ماں مر جا تے تیری سو مر جا مانگی پاکستانی فلم ایڈرش کی سینئر لیونگ لیجن فنکارہ بہار بیگم جو پاکستان چھوڑ کر برطانیہ جا چکی ہے کیونکہ بہار بیگم کے بچے بھی برطانیہ میں مقیم ہیں جو نوے کی دہائی سے وہاں پر مقیم ہیں دو بچے ہیں اور دونوں ہی برطانیہ میں ہیں بہار بیگم اکثر اپنے بچوں کو ملنے برطانیہ جاتی تھی لیکن پھر فلموں کو خیر بات کہنے کے بعد ہمیشہ کے لیے وہاں بچوں کے پاس چلی گئی لیکن اب کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بہار بیگم برطانیہ میں شدید بیمار ہیں اور اس وقت وہ ہسپیٹر میں داخل ہیں اور وہ کومہ میں جا چکی ہیں لیکن اس خبر کے متعلق نہ تو مین سٹریم میڈیا پر کچھ دیکھنے کو ملا اور نہ ہی فلمی دنیا سے وہ بستہ کسی نے بھی اس خبر کی تصدیق کی لیکن سوشل میڈیا پر خاص طور پر یوٹیوپر ہمارے ایک ساتھی یوٹیوپر نے یہ خبر بریک کی جس کی نہ تو ہم تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تردید لیکن پھر بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک بہار بیگم کو مزید بہاریں دیکھنے کی تفیق دے اور انہیں ہر قسم کی آفت اور پریشانیوں سے دور رکھے اگر تو وہ بیمار ہیں تو اللہ پاک صحیح دے کاملہ عطا فرمائے اور اگر ایسا نہیں تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی زلمبی زندگی کرے پاکستانی فلم انڈرشی کا جانا پہچانا چہرہ بہار بیگم نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت پاکستانی فلم انڈرشی کو دیا سلطان راہی کی ہر فلم میں بہار بیگم ماں ہوا کرتی تھی تو اس کریکٹر کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں تھا حالانکہ سلطان راہی عمر میں بہار بیگم سے بڑے تھے لیکن پھر بھی سلطان راہی کی ماں کے روپ میں آیا کرتی تھی بہار بیگم کو ملکہ جذبات کا لقب بھی دیا گیا منفی اور ماں کے کرداروں میں شورت حاصل کرنے والی بہار بیگم انیس سو بھتالیس میں کیا میں پاکستان سے پہلے لاہور میں پیدا ہوئیں اسلام کشور حفیظ متوس گرانے سے تعلق پڑھائی کا شوق تھا لیکن صرف تیرہ سال کی عمر میں فلم انڈسٹری میں متعریف ہوئیں کشور حفیظ ہاتھ ساتھی طور پر فلم انڈسٹری میں آئیں ان کا ننیال کراچی میں تھا تو اپنی نانیما کو ملنے کراچی گئیں ایک دن جب فیملی کے ساتھ باہر گھومنے پھر نے ریس کورس کرپ کسی تقریب پر پہنچی تو وام برسگیتے لینجر فلم میکر انور کمال پاشا بھی آئے ہوئے تھے ان کی نظر کشور حفیظ پر بڑی جو کہ بہت خوبصورت تھی انور کمال پاشا سے رہا نہ گیا اور کشور کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے جب بتایا گیا تو انور کمال پاشا نے اس وقت کہہ دیا کہ میں اس لڑکی کو فلموں میں دیکھنا چاہتا ہوں کشور حفیظ کے خوش قسمتی ہے کہ لجن فلم ڈریکٹر انور کمال پاشا اس کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے اس کے گھر چل کر آئے گھر والوں کو راسی کیا اور یوں کشور حفیظ کو اپنی فلم چن ماہی کے لیے ایزے ہیرون کاسٹ کر لیا یہ فلم انیس سو چھپن میں ریلیس ہوئی مگر اس سے پہلے کشور حفیظ کا نام تبدیل کر کے بہار رکھ دیا خوش قسمتی سے بہار کی پہلی فلم سوپر اٹھ ہو گئی اصل پروید اس فلم کے ہیرون جبکہ بہار اس کی ہیرون تھی اس فلم کے گانے بھی بہت مقبول ہوئے اور اس فلم نے سلور جوبلی منائی انور کمال پشا صرف اس فلم کے پرڈیوسر ڈریکٹر ہی نہیں بلکہ بہار بیگم کے استاد بھی ہیں اداکاری کی تربیت انہوں نے ہی دی اگرچہ رکھ کے معاملے میں کافی مشکل پیش آئی فلم سوپر اٹھ ہوئی بہار رات و رات شہورت کی بلندیوں پر پہنچ گئی یہاں سے کامیاب فلمی سفر کا آغاز ہو گیا انور کمال پشا کے ساتھ تین فلموں کا کنٹریکٹ ہوا اور ہر فلم کے معافضے میں دس سے بارہ ہزار روپے تیپ آئے لیکن رقم کی لیندین ان معافضے کی ادائیگی بہار بیگم کی فیملی کو کی جاتی تھی مشہور زمانہ فلم کرتار سنگھ جس میں بہار بیگم ایز ایک سیکنڈ ہیرون آئیں اس فلم میں مسرد نظیر فرس ہیرون جبکہ صدیر اس کے ہیرو تھے مگر ٹائٹل رول علاؤ دی نے ادا کیا تھا یہ فلم پاکستان انڈیا تقسیم کے موضوع پر بنائی گئی جس نے ریکارڈ بزنس کیا سرحد کی دونوں جانب اس کو پسند کیا گیا پھر اسی سال ایک بار پھر اسلم پرویز اور بہار بیگم ایک ساتھ فلم ہمت میں نظر آئے مگر بدقسمتی سے یہ فلم کامیاب نہ ہو سکے 1960 کی فلم سہیر لی جس میں بہار بیگم اور اسلم پرویز ایز ایک سیکنڈ پیر سکرین کی زینت بنے اس فلم میں نیجر سلطانہ اور درپن ہیرو ہیرون تھے جبکہ شمی مارا بھی اس کافٹ کا حصہ تھی یہ بھی ایک ماسٹر پیس تھا یوں بہار بیگم کی ایز ایک سیکنڈ ہیرون بہت ساری فلمیں سوپر اٹھونے لگی مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری فلموں میں ایز ایک ہیرون بھی جلوہ گر ہوتی گئی 60 کی دہائی میں بہار بیگم نے ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کے کیریر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا بہار بیگم نے اپنے کیریر کے عروج پر مشہور فلم میکر اکبال یوسف سے شادی کر لی اس شادی کے بعد اپنا گھر بسانے کے لیے فلم انڈسٹری کو بھی خیر بات کہہ دیا دونوں نے بھرپور انداز سے ازواج زندگی کا آغاز کیا اللہ پاک نے بہار بیگم اور اکبال یوسف کو دو بیٹوں کی نمت سے نماز آ بہار اپنے بچوں کی پرورش اور دیکھ بار میں مصروف ہو گئی لیکن کچھ ہی عرصے بعد دونوں میہ بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے لڑائی جھگڑوں سے بات ہوتی ہوئی طلاق تک جا پہنچی اور دونوں کے درمیان علیت کی ہو گئی اکبال یوسف نے دوسری شادی کر لی مگر بہار بیگم نے بچوں کی خاطر دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی خاطر روزگار اور پیسے گے لیے مجبوراً اپنی اولاد کی خاطر دوبارہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا یہ انیس سو تیہتر کا سال تھا اس وقت بہار بیگم کی عمر تیس سال کے لگ بگ ہو چکی تھی زیادہ عمر اور دو بچوں کی ماں ہونا کی وجہ سے کوئی بھی فلم میکر ان کو فلمی ہینون لینے کو تیار نہ تھا مجبوراً بہار بیگم نے سپورٹنگ رول میں ادھاکاری کی شروعات کر دی لیکن بہار بیگم نے ثابت کیا کہ وہ فلمی ہینون کی بجائے تریکٹر ایکٹرس میں خود کو منوانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں مسلسل محنت کرنے کے بعد اسی کی دہائی میں بہار بیگم نمبر ون سپورٹنگ ایکٹرس بن گئی منفی کرداروں سمیت چودرانی اور سلطان راہی کی والدہ کے روپ میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئی عمر کے لئے آسے سلطان راہی بہار بیگم میں زیادہ فرق نہیں تھا مگر وہ سلطان راہی کی والدہ کے روپ میں جنوہ گر ہوتی گئی جیسے سلطان راہی کے ڈائیلوگ مشہور ہوئے ویسے ہی اس کی ماں بہار بیگم کی بڑھ کے اور لاؤڈ ڈائیلوگ کو عوامی پذیرہ ہی حاصل ہونے لگی یہی وجہ تھی کہ سلطان راہی کی کسی بھی فلم میں ماں کے کردار میں صرف اور صرف بہار بیگم ہی ہوا کرتی تھی دونوں نے سینکڑوں فلمیں ایک ساتھ گئیں پنجابی فلم انڈرسٹی کی کامیابی میں بہار بیگم کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا سلطان راہی کا اس دور میں لوگ حقیقت میں بہار بیگم کو سلطان راہی کی والدہ سمجھنے لگ گئے انیس سو چھنوے میں جب سلطان راہی کی اچانک موت ہوئی تو پکسنی پنجابی فلم انڈرسٹی بیڑیاروں مددگار ہو گئی بہت سارے فنکار بیروزگار ہو گئے جن میں بہت بڑی تداد چھوٹے فنکاروں اور فلم انڈرسٹی سے جوڑے دیگر آرٹسٹوں کی تھی اور فلم انڈرسٹی کی رون کے ماند پڑ گئی سین میں ویران ہو گئی ایسے وقت میں صرف انہی فنکاروں نے سروائیو کیا جو مالی طور پر مضبوط تھے جن میں ایک نام بہار بیگم کا بھی تھا بہار بیگم نے اپنے اروج کے دور میں لاہور جوہر ٹاؤن میں ایک شاندار گھر بنایا جہاں وہ باعزت اور آسانی سے زندگی گزارنے لگی تقریباً چھے دہائیں پکسنی فلم ڈیسٹی پر راج کرنے والی بہار بیگم آج کل کہاں ہے بہار بیگم اس وقت برطانیہ میں مقیم ہے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں بیٹوں کے شادیہ بھی کر دی ہیں آگے ان کے اولاد یعنی پوتے پوتیوں کے ساتھ خوشال زندگی گزار رہی تھی پچھلے چند سالوں سے فرقستان نہیں آئیں صحت کے مسائل اور بڑتی عمر کی وجہ سے اب وہ اکیلی ٹریول نہیں کرتی سوشل میڈیا پر یہ خبر سننے کو ملی کہ بہار بیگم شدید بیمار ہیں اور وہ ہسپیٹل میں داخل ہیں سید نور کی فلم شریکہ میں آخری بار کام کیا اس وقت بہار اپا کے عمر تقریباً اسی سال کے قریب ہو چکی ہے ہماری دعا ہے کہ الپاک پاکستان کسی لیونگ لیجنڈ فنکارہ کو سہدو تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے وہ جہاں بھی رہے خوش رہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ملومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواز کو سبسکرائب کرنا مدھ پھولئے گا اگر آپ پاکستان کے دیگر سینکڑوں نامر فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی ٹاپ لولیوڈ سٹوریز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلیلسٹو کرنگ دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے آپ یہ تمام ویڈیوز وہاں دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں